ناظرین السلام علیکم نیوز اپڈیٹ میں آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آفرین آئیے آج کی اہم اپڈیٹس پر ڈالتے ہیں ایک نظر سپریم کورٹنی ریاستی حکومت کو نوٹی جاری کیا اور تیروپورا میں فرخے والانہ تشدد سے متعلق ریپورٹس لکھنے پر صحافیوں کے خلاف درج مقدمات میں مزید کاروائی پر روک لگاتے ہوئے اس سے جواب طلب کیا ہے کانگریس صدر سونیا گاندی نے کہا کہ حکومت کسانوں کے مسئلے پر سنجیدہ نہیں ہے لیکن کانگریس کسانوں کے ہر مسئلے پر ان کے ساتھ کھڑی ہے اور کسانوں کے مطالبے کے لیے سڑک سے پارلیمنٹ تک لڑے گی حکومت نے کہا کہ کسان ریل خدمات مانگ پر مبنی خدمات ہے اور جب بھی اور جہاں سے مانگ کی جائے گی ریلوے بغیر کسی طاقے کے کسان ریل چلائے گا راجی صباح میں ناغا لینڈ پیبلز فرنڈ کے رکون کی جی کینے نے شمال مشقی سے سیکیورٹی فورس کو خصوصی اختیارات دینے والے آرمڈ پورسز سپیشل پاور ایکٹ کو واپس لینے کا مطالبہ کیا پیزائیہ کا ایک ایم آئی سیونٹین وی فائف ہیلیکوپٹر ٹیمیلاڈو میں کنور کے نزدیک حادثے کا شکار ہو گیا اس ہیلیکوپٹر میں دفاعی سربراہ بپن راوتی سوا تھے اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے آج بھی ایوانی والا راجی صباح میں اپنے بارہ ارکان کی موطلق کے خلاف وزبردست ہنگا مارائی کی جس کی وجہ سے ایوان کی کاروائی دوپہر بارہ بجے تک کے لیے ملتبی کر دی گئی کانگریس صدر سونیا گاندی نے کہا کہ حکومت کے ترجمان مستثل میشیت کو بہتر بنانے کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر زمین پر کہیں نظر نہیں آ رہا اور اس کا فائدہ صرف چند منتخب سرمایہ داروں کو ہی مل رہا ہیں پدم شریر نند کشور پرسٹی کا منگل کے روز انتخال ہو گیا ستر سال تک بچوں کو تعلیم دی لیکن کسی سے فیز نہیں لی ایک پرائیوٹ ہاسپیٹل میں انہوں نے آخر سانس لی ان کی عمر ایک سو چار سال کی تھی مولیورد اداکار جیکلین فرنانڈیس دو سو کرر روپے کی منی لانڈرنگ معاملے کی تحقیقات کے سلسلے میں ای ڈی کے دہلی دبتر پہنچی ملک میں کرونا انفیکشن کے ہر روز برتے کم ہوتے سلسلے کے درمیان سہتیاب ہونے والوں کی تعداد میں مستثل اضافے کی وجہ سے پچھلے آٹھ دنوں سے فالکیسس ایک لاکھ سے کم ہو گئے ہیں نیوز اپڈیٹ میں فیلحال اتنا ہی دیگر اپڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہی ہے ٹی ٹی وی کے ساتھ